بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ پھر آپ صاحب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو فالسے کے پودے کے متعلق ہے دوستان محترم یہ جو پودا ہے اس کو ہم سیٹ سے گروہ کرتے ہیں ائر لیرنگ شاید اس کی ہو سکتی ہو لیکن کلمیں جو ہیں وہ اس کی نہیں چلتی میں نے اس کی کلمیں لگا کر دیکھی تھی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی لیکن اس کی کلمیں جو ہیں وہ ان پر روٹس نہیں آتی تو یہ جو پودا ہے زیادہ تر سیٹ سے گروہ کیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سیٹ سے گروہ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ کون سا ہے تو آپ جب اس کا فال آدھا ہے تقریباً وہ جون جلائی کے مہینے میں اس کا فروڈ جو ہوتا ہے تو آپ جب بارشوں کا سیزن ہو تو ان دنوں میں ان کے سیٹ لگا لیں ایزی لی یہ تقریباً گروہ ہو جاتے ہیں تو دوستان محترم یہ جو ہے وہ سال میں صرف ایک مرتبہ فروڈ دیتا ہے دوسری مرتبہ اس پر فلاور آتے ہیں لیکن وہ فروڈ میں کنورٹ نہیں ہوتے وہ صرف موسم کی چینجنگ کی وجہ سے جو ہیں وہ فلاور آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے فروڈ بھی بن جاتے ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ پک کر تیار نہیں ہوتے تو دوستان محترم اس کو آپ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن بیس تو یہی ہے کہ آپ زمین میں لگائیں زمین میں لگانے سے یہ پودا کافی بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو ہر سال اگر آپ کاٹتے رہیں اس کی پروننگ کرتے رہیں ہارڈ پروننگ ہوتی ہے تو جب نئی شاخیں نکلتی ہیں تو اس پر زیادہ فروڈ آتا ہے تو یہ بہت اچھا فروڈ ہے اور تقریباً تیسرے سال یہ دوستان محترم بہت اچھا فروڈ دے دیتا ہے اور چوتھے سال یہ بہت زیادہ فروڈ دیتا ہے اس پر بے شمار فلاور آتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ پودا دوسرے سال میں ہے پچھلے سال میں نے اس کے سیڑ لگائے تھے جو ہے وہ نرسری تیار کی تھی اور بعد میں ان پودوں کو میں نے شفٹ کر دیا یہ تقریباً پانچ سے چھے پودے میرے پاس موجود ہیں جو کہ گھر کے استعمال کے لیے کافی ہوتے ہیں اگر آپ نے بھی دوستان محترم گھر کے لیے پودے لگانے ہے تو ان کو گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن گملے کا سائز بڑا رکھیں تو آپ کو جو ہے وہ اس کا کافی فروڈ مل سکتا ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ